ہی واسپ گائز ویلکم ٹو فلمی اپ ڈیٹ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ٹائگر تھری ورسز پتھان موی کے بارے میں تو بھئیہ کافی چرچائیں چل رہی ہیں اور کافی ماحول گرم ہو چکا ہے ایسی اپ ڈیٹ آپ لوگ لے کر آیا ہوں اگر ٹائگر تھری کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو اگر جاننا چاہتے ہو پتھان موی کے اپ ڈیٹ تو پتھان موی کی ٹیم کہاں ابھی شوٹنگ کر رہی ہے اور ٹائگر تھری کی ابھی ٹیم کہاں شوٹنگ کر رہی ہے اور کون کون سی اپ ڈیٹ آ رہی ہے تمہیں آپ لوگ کو اسی ویڈیو بتانے والا ہوں تو ویڈیو اگر اچھا لگے تو کر دینا لائک سسکرائب کیونکہ ہم اسی اپ ڈیٹ لاتے رہے تھے آپ لوگ لے سب سے پہلے تو یار اگر سب سے پہلے بات کریں پتھان موی کے بارے میں تو یار پتھان ایک ایسی لوٹی یا شراج کی موی بن چکی ہے جس کا بز کافی ابھی سے ہی اسٹر ہوگے نہ کہ اس موی کے اوفیشل انانسمنٹ ہوئی ہے نہ کہ میکر کے طرف سے کوئی انانسمنٹ آئی ہے اس لیے اس موی کا بار بار اپ ڈیٹ جو لیک کی جارہی ہے کیا تاکہ موی بازار میں بھئیہ گرم رہے اور موی کا بز جو ہے کافی اچھا کسا رہے اور وہاں اگر دیکھیں ٹائگر تھری کا بارے میں وہ بھی آپ لوگ کو ایسے لگے گی کیونکہ کافی جہاں جہاں شوٹنگ ہوتی جارہی ہے وہاں وہاں پر فوٹو لیک کے جارہے ہیں فیس فوٹو اپروڈ کر رہے ہیں اور بھی موی کی ایکسائٹمنٹ بڑھتی جارہی ہے لیکن اگر بات کریں ان دونوں مویز کے شوٹنگ کہاں ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ پتا ہوگا کہ ٹائگر تھری جو مویز تھی پہلے رشیہ میں شوٹنگ کرنے لگی تھی اس کے بعد سیدھے گئی اسٹانبول میں ترکی گئی ابھی شوٹنگ وہاں جارہی ہو رہی ہے اور ابھی ابھی جو لک باہر آئے نکل کے آئے ہیں کہ ترکی میں اسٹانبول پہ ٹائگر بھائیہ کے کیسا لک ہوگا آپ لوگ اس پر دیکھ سکتے ہو تو آپ لوگ کو کیسے لگے بھائیہ لوگ کس کے اور میں آپ لوگ کو بتا دوں تو ٹیزر ٹیلر تو دور کی بات ہے لیکن ابھی اس مویز کی شوٹنگ جارہی ہے اس مویز کی شوٹنگ ابھی اتنی نہیں ہوئی ابھی تھوڑی سی اسے اوپر کام چل رہا ہے لیکن وہاں اگر بات کریں پتھان مویز کی تو لگ بگ ایٹی پرسنگ شوٹنگ کپنٹ ہو چکی ہے ابھی ٹیم جانے والی ہے اسپین جی ہاں ابھی جانے والی ہے ٹیم اسپین اور ایسا بڑیہ سونگ ریکارڈ ہونے والا ہے جو کافی مزیدار ہوگا اور کہا یہی جا رہا تھا کہ ایسا سونگ ریکارڈ ہوگا جو بولیوڈ کے اتیاز میں ایسا سونگ اور ایسا جو آپ لوگ کو یہ گانا آپ لوگ کو سیدھے ٹیٹرز پر جانے کے لئے مجبور کرے گا ایسے آپ لوگ کو پیچھے گرافکس دیکھنے کو ملیں گی لیکن اگر بات کریں بھئیہ سونگ ہو یا کچھ اور ہو کیونکہ شاروکان کا نام ہی کہتی ہوتا ہے مویز کو چلانا لیکن پتھان کے بعد کئی ساری مویز آنے والی ہے ایٹلی کمار ہو راج کمار ہیرانی ہو اور بھی کئی کے نام سامنے آ رہے ہیں ملیالم کے ڈائریکٹر ہو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پتھان مویز کافی ساری بلوک باسٹر بننے والی ہے اس کے بعد تو بھئیہ شاروکان کی لائن اپ لگنے والی ہے مویز کی اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہو شاروکان کی آپ کا مویی کون کون سے ڈائریکٹر ساتھ ہونے والی ہے تو میں آپ لوگ کو ویڈیو بنا دوں گا کمنٹ کر لیجئے اور آپ لوگ کو بتا دوں تو ان دونوں مویز میں آپ لوگ کون سی مویی کا سب سے زیادہ ویڈ کر رہے ہو اور کون سی مویی بھئیہ پہلے دیکھنا چاہتے ہو کیونکہ تو کل لو چینل کو سسکرائب کیونکہ میں سی اپنے لاتے رہے تھے آپ لوگ لئے سب سے پہلے